عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھائیو پچھلے تین چار لیکچرز سے یہی ہے کہ ہم نے ایک ٹاپک کو وہ کیا ہوا ہے کہ شخص سے مختلف آیت ہم دیکھ رہے ہیں آج ہم دیکھیں گے سورہ نمل 27 نمبر سورہ اس کی 59 نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ انسانوں کو سلٹ کر لیتا ہے کس کام کے لیے وہ دیکھئے رونی سورہ کے 59 نمبر آیت اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے سلام اس بندے پر جنہیں جنہیں اس نے منتخب کر لیا کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور شریک ٹھہراتے ہیں کہ مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں تفصیل نہیں ہم نے اور کتابوں سے سہارا لینا ہے ہم نے شریک کر دیا نیک شاید میں اللہ کہتے ہیں سکسٹی نمبر میں بھلا وہ کون ہے اب اللہ سوال کر رہے ہیں بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا اور تمہارے واسطے آسمان سے پانی نازل کیا پس ہم نے اس پانی سے خوشنما باغات اگائے یہ تمہارے بس میں نہ تھا مَا قَانَ لَكُمْ أَنْ تُمْ بِتُوْ سَجَرَحَا اور تم ان باغات کے کیا تم ان باغات کے اسجار اگارتے ہو آئلہم ماللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور عرہ ہو سکتا ہے بَلْ هُمْ قَوْمُ اللَّا يَادِلُونَ جو ایسا گمان کرتے ہیں وہ حق سے پھرے ہوئے لوگ ہیں تو وہ حق سے انکار کر رہے ہیں حق کو مانی نہیں رہے ہیں نیکش آیت میں اللہ کہتے ہیں اَمَّنْ جَعَلَ الَّذِينَ اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْدَ قِرَارًا وَجَعَلَا خِلَا لَهَا اَنْحَارًا وَجَعَلَا لَهَا رَوَاسِيَا وَجَعَل وَجَعَلَا بَيْنَ الْبِحْرَيْنِ حَاجِزَا بَلَا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار دیا اور اس پہ دریا بنائیں اور اس کے استقرار کے لئے پہاڑ بنائیں اور وہ دو دریاوں کے درمیان حد فاصل قرار دی آئے لہم ماللہ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے کہ بہت سے پاکستان میں بھی ہے یہ دو دریا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن ان کا پانی مکس نہیں ہو رہا ہے بَلَا اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ہو سکتا ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے نقشات میں اللہ کہتے ہیں بھلا وہ کون ہے جو پریشان انسان کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کے مصیبت کو دفع کرتا ہے اور جو تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے آئے لہم ماللہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ہو سکتا ہے قَلِلَمْ مَا تَذَكْرُونَ مگر تم بہت کم ہی غور کرتے ہو یا نصیت حاصل کرتے ہو ہم تو غور ہی نہیں کرتے ہیں ہم تو پتہ ہی نہیں اللہ کہہ کیا رہا ہے نقش آید میں اللہ کہتے ہیں بھلا وہ کون ہے جو بحر وبر کی تاریخیوں سے تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور جو اپنی رحمت کے آگے بشارت دینے والی ہواوں کو بھیجتا ہے آئے لہم ماللہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ہو سکتا ہے اللہ کہیں بلند و بالا ہے جن کو وہ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں نقش آید میں اللہ کہتے ہیں بھلا وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس سے دھرائے گا دوبارہ خلق کرے گا اور تمہیں آسمان اور زمین سے رسک دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاہ ہو سکتا ہے قلحات برحانکو منکنتم صادقین کہہ دے اگر تم سچے ہو تو اپنے پاس سے کوئی دلیل لے کے آؤ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو علاہ نہ پکڑیں ہم اپنے نفس کو بھی علاہ بنا لیتے ہیں جو اللہ ایک دعایت میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے نفسوں کو اپنا علاہ بنایا ہوا ہے کہ جی میرا دل کر رہا ہے یہ کرنا ہے ہم بصہ کرتے ہیں اپنے نفس کو علاہ بنا لیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے باتوں پر چلنے والے بن جائیں پڑھیں سمجھیں اللہ کی آیات لوگوں کو بتائیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کو کمیونکیٹ کریں ربنا تقبل مننا انکان تصمیل علیم وطوب علینا انکان تتواب الرحیم وما علینا اللہ البلاغ المبین